اور سب سے پہلے افسوس نہ خبر شامل کریں گے عزمی ٹاؤن سے جہاں پر گیس بھر جانے سے گھر میں زوردار دھماکہ ہوا گیس دھماکے کی شدت سے گھر کی چھت زمیں بوس ہو گئی مالک اور گھریلو ملازمہ سمیت چار افراد نے دھب گئے جبکہ آپ کو بتائیں کہ مکان مالک کے بیٹے طیب ڈوگر کی لاش کو نکال لیا گیا ہے جبکہ باقی افراد کو بچانے کے لیے پانچ گھنٹوں سے ریسکیو آپریشن جاری ہے مالک سردار عارف دو گھریلو ملازمہ کو تاحال نہیں نکالا جا سکا دھماکے سے تین گاڑیاں تباہ جبکہ قریبی گھروں کے شیشے بھی ٹوٹکے عزمی ٹاؤن میں گیس بھر جانے سے گھر میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اب تک کی صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں عبداللہ معروف سے جی عبداللہ آگاہ کیجئے گا جی تھانا چنگ کے علاقے میں واقعہ عزمی ٹاؤن کے گھر میں ایک انتہائی افسوسناک پاکہ پیش آیا ہے جہاں ابتدائی رپورٹ کے مطابق گھر میں گیس بھر جانے سے زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی جس کے باعث گھر کی جو چھت ہے وہ زمین بوس ہو گئی واقعے کے وقت گھر میں چار لوگ کام کر رہے تھے چار لوگ موجود تھے جن میں محمد عارف محمد طیب اور دو گھریلو ملازمہ شامل تھی ابھی تک جو ہے صرف ایک شخص کو ملبے دلے سے نکالا گیا ہے جس کا نام محمد طیب بتا جا رہا ہے پانچ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ریسکو کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن ابھی تک جو ہے تین لوگوں کو جن میں ایک محمد عارف اور دو گھریلو ملازمہ ہیں ان کو تاحال ملبے سے نہیں نکالا جا سکا اینی شہدین اور اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ صبح سات پچ کر پچاس منٹ پر ہم نے زوردار دھماکے کی آواز سنی شدیت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کے جو گھر ہیں ان کے ششے بھی ٹوٹ گئے اس وقت جو ہے ریسکو کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں پولیس کا عملہ یہاں پہ موجود ہے کیونکہ عملہ زیادہ ہونے کے باعث جو ہے ریسکو کو مشکلات کا سامنا پیش ہو رہا ہے ہیوی جو ہے مشینری یہاں پہ منگوالی گئی ہے جس کے لیے جو ہے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے اور یہی جو ہے ریسکو ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے تین لوگوں کو نکال لیا جائے گا اچھا عبداللہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کرین بھی یہاں پہ موجود ہے تو بتائیے گا کہ ریسکو کے کتنے اہل کار موجود ہیں کب سے یہ آپریشن جاری ہے اور کتنا مزید وقت درکار ہے کہاں پر دکت آ رہی ہے ابھی تک کیوں مکمل نہیں کیا گیا آپریشن جی تقریباً صبح سات بج کر پچاس منٹ پر یہ واقعہ پیش ہوا آیا اور جو اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تقریباً ساڑھے آٹھ کے قریب جو ہے ریسکو کی ٹیمیں یہاں پہ پہ پہنچ چکی تھی جس کے بعد انہوں نے گھر میں داخل ہوئے اور جو ریسکو کی کام ہے وہ شروع کی اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں ریسکو کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں شروع میں ہیوی مشینیر یہاں پہ موجود نہیں تھی اب جو ہے کیونکہ ملبیہ بہت زیادہ ہے ریسکو کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو لوگ ہیں ان کی بھی تک تلاش بھی نہیں جاری کہ وہ گھر کے کسی حصے میں موجود تھے اور کہاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے بعد اب جو ہے ہیوی مشینی کو یہاں پہ بلایا جارہا ہے ریسکو کی جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملبا زیادہ ہونے کے باعث ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اور ابھی تک جو ہے یہ بھی کہنا کبل اس وقت ہوگا کہ یہ دھماکہ گیس سے ہی ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ تھی کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جب محمدی ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مکمل نہیں ہو پائی ہے مزید وقت درکار ہے کیونکہ ملبا بہت زیادہ ہے یہ کہا جارہا ہے ریسکو کی جانب سے بہت شکریہ عبداللہ معروف ہمارے ساتھ پر اپڈیٹ کر رہے تھے